سموک سشوبیت شریپا رمحن سمہان ویبوتیوں کی دبیہ جاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے ایک بار اونچے اور میٹھے سور میں مل کر بولیے جے کارا بولیے جیو پارا گرمکھوں رام چریت مانس میں ایک پرسنگ آتا ہے کہ کارگوشنڈی جی گرور جی کے پرتی سیوک کا محتو ورنن کرتے ہوئے قتھن کرتے ہیں کہ ہے گرور جی جس پرکار ایک پتا کے انیک پتر ہوتے ہیں اور سبھی پتر اپنے اپنے گنہ اور سوباؤ اور اپنے بیوار میں الگ الگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ویدوان ہوتا ہے تو کوئی تپسی ہوتا ہے تو کوئی گیانی ہوتا ہے کوئی تو ان میں سے دنوان ہوتا ہے تو کوئی سرما اور کوئی داتا ہوتا ہے ان سب پر پتا کی ایک سمان پریتی ہوتی ہے کیونکہ وہ سب پتا کے لئے سمان ہوتے ہیں پرانتو ان میں کوئی ایک پتر ایسا ہوتا ہے جو اپنے من وچن اور کرم سے کیول پتہ کا ہی بکت اور آگیا کاری ہوتا ہے اور پتہ کی بکتی اور سیوہ کو شوڑ کر سپنے میں بھی کوئی دوسرا دھرم اس کے دھیان میں نہیں آتا اور ایسا ہی پتر پتہ کو پرانوں کے سمان پریہ ہوتا ہے وانے میں بھی پرسنگ آتا ہے کہ کسی نگر کے بار ایک مہتمہ جی رہتے تھے اور ان کے پاس ایک بہو ملی لال تھا وہاں کے راجہ کو پتہ لگا کہ اس مہتمہ کے پاس ایک لال ہے اس نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے پوشا مہتمن سنائیں آپ کے پاس ایک لال ہے کرپہ آپ سے ونتی ہیں وہ لال آپ ہمیں دے دیجئے اس کے بدلے جتنا دن آپ چاہیں ہم سے لے لے کیونکہ ایسی وستویں ہمیشہ راجاؤں مہاراجاؤں کے پاس چھوبہ دیتی ہیں آپ تو تیاغی سادو پورش ہے آپ کے پاس لال کا کیا کام مہتمہ جی مسکرا کر کہتے ہیں راجن آپ کو کسی نے گلت بتایا ہے بھلا میرے پاس لال کہاں سے آیا راجہ نے اگلے دن پھر مہتمہ جی کو راج دربار میں بلوایا اور بڑے ہی کروت سے کہا مہتمہ لال تو آپ کے پاس اوشہ ہی ہیں اچھا یہ یہ آپ وہ لال ہمیں دے دیں میں راجہ ہوں یہ میرے ہی مطلب کی وستو ہیں مہتمہ جی نے پھر اتتر دیا راجن یدی میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو جرور دیتا انکار نہ کرتا راجہ مون ہو گیا اور مہتمہ جی اپنے آشرم پر لوڑ گئے بعد میں منتری نے راجہ سے کہا راجن لال مہتمہ جی کے پاس اوشہ ہی ہیں یہ بات مجھے وشوہ حسنی سوتروں سے پتا چلی ہے آپ پھر ایک بار ان کو بلوائیے اور ان سے لال پرابط کرنے کا پریاس کیجئے راجہ نے پھر سے سادو کو بلوائیے اور ان سے پوشا مہتمہ میں نے ایسا سنا ہے کہ لال اوشہ ہی آپ کے پاس ہے آپ ہمیں وہ دے دیں اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں دھن چاہیے دھن لے لیجئے پدھے حکومت جاگیر کوئی بھی پدارت مانگئے مانگنا آپ کا کام دینا میرا کام کنتو وہ لال مجھے اوشہ دیجئے مہتمہ جی نے پھر وہی اتتر دیا راجل یدی لال میرے پاس ہوتا تو میں پہلے ہی آپ کو حوالے نہ کر دیتا اتنی کھیچات آنے کی جورتی کیا تھی اصل میں میرے پاس کوئی لال نہیں ہے آپ کو کسی نے برم میں ڈال دیا ہے اب کی بار تو راجہ کو کرو دیا گیا اور اس نے کرو دیت ہو کری کہا ماتمن میں سن چکا ہوں وہ لال آپ ہی کے پاس ہے یاد رکھئے یادی آپ سیدھے طریقے سے نہیں دیں گے تو سکتی بھرتنی پڑیں گی پھر آپ سے لال بھی شین لیا جائیں گا اور ساتھ میں آپ کو دنڈ بھی دیا جائیں گا یہ بات آپ بلی باتی جانتے ہیں کہ میں دیش کا راجہ ہوں آپ میرے دیش میں رہتے ہیں اور میرے قتل میں لا پروائی بھرتنے کا پرینام کیا ہوتا ہے یہ آپ بلی باتی جانتے ہیں پریمیوں مانا کی راجہ نے ماتمہ جی سے اس پرکار سے باتیں کی پرن تو ماتمہ جی جو صوبہ سے ہی نربے اور گمبیر تھے بیچارے مون رہے راجہ نے اپنا نرنے سنا دیا کہ سادو یادی کل تک سنتوست جنک اتر نہ ملا تو یہ جان لیجئے کہ میں سکتی سے پیش آؤں گا اب جائیے اور سوچ کر مجھے اتر دیجئے ماتمہ جی نے راجہ کے ان کٹھور وچنوں کو بڑی ہی شانتی پور وقت سنا اور اپنے آشرم پر چلے گئے ادھر منتری نے راجہ کو اپنی سمتی دی راجن لال تو ماتمہ جی کے پاس اوشے ہی ہیں کین تو وہ ان اپائیوں سے ہاتھ نہیں لکیں گا ماتمہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہردے کے پویتر اور سرل ہوتے ہیں یادی ان سے کچھ پرات کرنا ہے تو اس کے لئے اپائی یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ برت رہے ہیں میرے وچار سے یادی آپ رات کے سمیں بیش بدل کر ان کے آشرم پر پرتی دن سیوہ کارے کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی سیوہ سے پرسند ہو کر وہ ماتمہ جی آپ کو وہ لال دے دے منتری کی یہ سلح راجہ کو پسند آئی اس نے وحی کیا جو منتری نے سلح دی اور روز رات کے سمیں گریبوں کے جیسا بیش بنا کر ماتمہ جی کے آشرم پر جاتا اور وہاں سیوہ کرتا ایسے ہی کئی دن ہو گئے دن بیٹھتے گئے ایک دن کی بات ہے رات کے سمیں بہت ہی تھنڈی تھی تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی تھی اوپر سے ساتھ میں بھندہ باندی بھی ہو رہی تھی اتنی ادھیک تھنڈی میں کامتا تھٹورتا وہ راجہ اپنے نیام آنسار وہاں پہنچتا ہے ماتمہ جی آرام کر رہے تھے راجہ نے سیوہ کا اپنا کام پورا کر دیا تب ماتمہ جی کے چلنوں میں سر نوا کر واپس جانے کے آگیاں مانگی تب ماتمہ جی نے نجر اٹھا کر دیکھا اور ان سے کہنے لگے کون ہے تو راجہ نے بڑے ہی نمرتہ پوروک ہاتھ بان کر ونتی کی کرپانی دھان آپ کا داس ہے ماتمہ جی نے پرسن ہو کر بولی بیٹا میں تیری سیوہ سے بڑا ہی پرسن ہوں یا لے پرسات جا آپ گھر جا اتنا کہہ کر وہ اپنی گودھڑی میں سے وہی لال نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور پھر سے کہنے لگے اچھا بیٹے اس سمیہ تو میرے پاس یہی ہے جدی کچھ اور ہوتا وہ بھی تجھے دے دیتا کیونکہ تیری سیوہ کا جو پھل ہے اس سے کہیں ادھک ہے راجہ ماتمہ جی سے وہ لال لے لیتا ہے بڑا ہی اسے اندر میں آس چھرے ہوا اور پرسنتہ بھی ہوئی اسے لال جو مل گیا خوشی خوشی وہ اپنے محل میں لوٹ آیا اب صبح ہوتے ہی راجہ نے دربار لگایا اور سب سے پہلے انہی ماتمہ کو بلوایا اور پھر وہی پرشن دھور آیا یہ ماتمن آپ کو پہلے بھی کہے چکے ہیں کہ آپ کے پاس وہ لال جرور ہیں وہ ہمیں دے دیجئے اندر تھا پرینام اچھا نہیں ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں ماتمہ جی کہتے ہیں راجن پرینام اس کا چاہے کچھ بھی ہو مجھے اس کی چنتہ نہیں ہے جو مالک کو منجر ہوں گا وہی ہوں گا اس میں چنتہ کی کیا بات ہے پرنتو لال کے سمبت میں میں پہلے ہی آپ کو سچت کر چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی لال نہیں ہے اب بھی میرا وہی اتتا رہے ہیں ماتمہ جی کی یہ بات سن کر راجہ نے جٹ سے اپنی جیب سے وہی لال نکالا اور لال ان ماتمہ کو دکھاتے ہوئے پہنے لگے کیا یہی وہ لال نہیں ہے جس کے لئے آپ ہر بار انکار کر رہے تھے آخر میں نے لے لیا نا راجہ کی بات سن کر ماتمہ جی مسکراتے ہوئے کہنے لگے راجن جس نے بھی لیا سیوہ کر کے لیا نا اس پرکار سے کرود اور دواؤ سے تو نہیں لیا ہوں گا نا پریمیوں بھکتی روپی سچا لال سنتوں کے پاس رکھا گیا ہے یدی کئی باجار میں یہ بھکتی روپی رتنہ بکتا ہوتا تو روپے پیسے سے خریدا جا سکتا تو راجہ لوگ ہی اسے خرید لیتے مگر یہ بھکتی رتنہ نہ تو روپیوں سے خریدا جا سکتا ہے نہ ہی بدھی اور چطرائی کے بل سے ہاتھ آتا ہے اور نہ ہی کسی حکومت سے مل سکتا ہے کسی نے سچی کہا ہے کہ بھکتی ہوتی پول تو سنتوں کو راجہ لیتے مول پرنتو یہ سچی وسطو ہے اور سچائی سے ہی ہاتھ آتی ہے جھوٹ کپٹ اور چطرائی کا ویوار کرنے والا جیو تو سنتوں کے دربار سے صدا ونچت رہتا ہے سنت سچے ہیں ان کا دربار بھی سچا ہے اور ان کا سودہ بھی سچائی ہے اس لئے سودے کو خریدنے والا بھی سچائی ہی ہونا چاہیے موسیقی موسیقی